اسلام علیکم این ویلکم ٹو ایگزیمز کریکر سپیشل ایگزیم کی سپیشل باتیں ایک محتاط اندازے کے مطابق سپیشل ایگزیم دینے والوں کی تعداد جو پنجاب میں ہو سکتی ہے وہ ففٹی کے سے سیونٹی کے ہے میں رینج بیٹ کے حالے سے بات کر رہا ہوں تو جو بورڈز ہیں اور جو حکومت ہے ان کا ایک اپنا پرسیپشن ہے بورڈز نے انتظامات کرنے ہیں حکومت نے پالیسی بنانی ہوتی ہے اب میجارٹی جو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کمائن کے حوالے سے کہ یہ میجارٹی ان کی ایوریس ٹوئنٹ ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ تضاد ہے پالیسی میں اور جو بیسک ہیمن رائٹس ہیں ان کمائن اور جو اور کیٹیگریز ہیں سپیشل ایگزیم کی ان کے لیے ایک تو یہ کہ سارے ایوریس ہوتے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے ایک تو یہ جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی میجارٹی بی اے بی اے سی اور ڈسٹنس لرننگ اور لو سٹینڈر پرائیوٹ یونیورسٹریز کی طرف جاتی ہے ایسا بھی نہیں ہے یہ ایک میکنیزم ہے کمائن کا اور اس میں سٹوڈنٹس اپنی کنوینین سے یہ پروسس چوز کرتے ہیں کچھ ظاہر ہے ہر کیٹیگری میں ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کی ٹائپس ہوتی ہیں اب تضاد جو ایک کھلا تضاد ایک ایک یوں سمجھ لیں کہ فرق رکھا گیا ہے سٹوڈنٹس کے درمیان وہ یہ ہے کہ اگر پروموشن پالیسی کے مطابق آپ سپیشل ایگزیم کروا دیں اور سپیشل ایگزیم کی کیٹیگریز کو آپ پرموٹ نہ کریں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کمبائن والے ایک طرف ہوں گے جن کے ہاتھ میں کوئی ریزلٹ نہیں ہوگا اور باقی سارے ایک طرف ہوں گے جن کے پاس ریزلٹ ہوگا اب کیا یونیورسٹیز کمبائن والوں کا ویٹ کرے گی کہ میں ایڈمیشن ابھی نہ لوں پہلے یہ اپنا ایگزیم دے دیں اپنے پھر ریزلٹ اٹھا لیں دسمبر تاکہ ہو جائے نہیں تمام یونیورسٹیز اپنا ایڈمیشن پروسس ٹائم پہ کر لی ہیں کیونکہ گورنمنٹ تو یہ کہہ چکی ہے کہ آپ پندرہ ستمبر سے ادارے کھول سکتے ہیں یعنی یونیورسٹیز کھل جائیں گی جب یونیورسٹیز کھل جائیں گی تو وہ کیوں ڈیلے کریں گے جبکہ انہی دنوں میں اگر فار ایگزیم پل سپیشل ایگزیم ہو تو اس کا ریزلٹ تو نوم پر دسمبر تک آئے گا ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ریزلٹ دکھانے کو تو یہ ایک کھلا تزاد ہے ایک ایک زیادتی ہے ایک یوں سمجھ لیں کہ گورنمنٹ بہت برا کر رہی ہے اس معاملے میں کہ آپ اگر کیونکہ لیجسلیشن ابھی تک نہیں ہوئی پروموشن پالیسی کی اگر آپ پروموشن پالیسی کی لیجسلیشن کر رہے ہیں تو اس کو ساتھ لے کے چلیں دوسرا جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس کی واقعا وہ ابھی صرف ان پیپرز کو الاغ کیا گیا ہے جن کی جو جن کا دورانیاں کم ہے جن کے ڈیز کم ہیں یا جو ایمرجنسی ہیں مثلا میڈیکل کالجز کی انہوں نے بار بار بات کی ان کے سپلیمنٹری ایکزیمز ہیں وہ ایسے اس کے بغیر تو پاس نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے جو سپلیمنٹری ایکزیم ہیں ان کو لے کے آئیں گے پھر جو اینوال ایکزیم باقی یونیورسٹریز نے ابھی تک نہیں کرایا وہ کرانے کی کوشش کریں گے پیٹرن چینج ہو سکتا ہے طریقہ چینج ہو سکتا ہے آسان کیا جا سکتا ہے آن لائن بھی ہو سکتا ہے ان کیمپس بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو گورمنٹ اجازت دے رہی ہے وہ ان کیمپس کی اجازت ہے یعنی آپ سپلیمنٹ کو بلا کے وہاں پہ ایکزیم کرا سکتے ہیں یہاں پہ سپیشل ایکزیم میں تو ظاہر ہے دو دو آپ کے پارٹس ہیں تو یہ تو پیپرز بارہ پیپر بنتے ہیں اور اس کا کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے پھر اس کی چیکنگ کرانا اس کے ایس او پیز کے ساتھ کرانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے چلیں مان لیا کہ ایس او پیز پہ پردہ ڈل جائے گا گورمنٹ ویسے ہی اتنا کیئر نہیں کرتی ہے ایس او پیز پہ لیکن پھر بھی میری وہ بات کے تضاد ہے دو سٹوڈنٹس کے درمیان کہ ایک کے پاس ریزلٹ ہو گا ایک کے پاس نہیں ہو گا ایک کوئی ایڈمیشن مل جائے گا ایک کوئی نہیں ملے گا یہ بیسک ہیومن رائٹس کے اور سٹوڈنٹس کے رائٹس کے بلکل اگینسٹ ہے اور اس پہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے لوگوں کو اپنی آواز ریز کرنی چاہیے تاکہ جو ہے ان کو اپنا حق مل سکے اللہ حافظ